ترک صدر رجب طعیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی اجداز سے قطاب میں مسئلہ کشمیر اٹھا دیا کہا کہ کشمیر میں 75 سالوں سے جاری ظلم ختم کرنے کی ضرورت ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ترکی کشمیروں کے ساتھ رہے افغانوں کے ساتھ یک جہتی جاری رکھیں گے سماجی دھانچے کے پرواہ کیے بغیر افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا گیا موجودہ حالات میں افغانستان کو عالم ورادری کے تعاون کی ضرورت ہے فلسطینوں کے حقوق کے لیے بھی اپنی مہم جاری رکھیں گے امریکی صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ نے مسلسل سفارتکاری کا دور شروع کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کووٹ کے خلاف جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے اضافی علانات کرے گا امریکہ پورا منصلاحات کرنے والی کسی بھی ایک قوم کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے ایران کو جہوری ہتھیار بنانے سے روکنے کے لیے امریکہ اپنے عہد پر برقرار ہے اسرائیل فلسین حل سے